ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھمنیل تو آپ نے دیکھ لی ہے تھمنیل کو دیکھ لیا تو اب اس شیر کو بھی سنتے جائیں بات بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گی پوری حقیقت بھی واضح ہو جائے گی کہ وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پر تھے وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پر تھے روشنی لائی ہے منزل سے بڑی دور ہمیں ہاں کچھ ایسا ہی ہوا یہ ہماری بہن عرشی صاحفہ تھی تو شروعات میں انہوں نے ویلوگ بنانا شروع کیے جو آج کل بہت سی لڑکیوں کو یہ اس طرح کا فطور چڑھ ہوا خمار ان کے اوپر سوار ہے مسلمان ہیں ان باتوں کو جانتی بھی ہیں کہ ان کے لیے پردے کا احتمام کتنا ضروری ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی جانتی ہیں کہ ان کی تو آواز کا بھی پردہ ہے مگر ان تمام چیزوں کو تیاک کر پسے پشت ڈال کر جو بے حیائی کی دلدل میں وہ تھستی جا رہی ہیں تو آقا نے ایک موقع پر فرمائے تھا کہ جب تمہارے اندر حیاء نہیں تو پھر تم جو چاہو کرو یعنی آقا کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جب انسان کے اندر حیاء باقی نہیں رہتی تو پھر وہ جو چاہے کر سکتا یعنی وہ سب کچھ کر گزر جائے گا جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا اس کے ذہن میں بھی بات نہیں آ سکتی اگر بے حیاء ہو جائے تو وہ سب کچھ کر گزرتا ایسا بہت سی لڑکیوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے بہت سی مردوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے کیوں تو انہوں نے بھی لوگ بنائے شروعات تو بڑی اچھی انداز میں کری کئی نات بھی پڑھتی تھی اور اسی طریقے سے دین کی باتیں لیکن وہ کہتے ہیں سنگت اچھی اگر نہیں ہو تو پھر انسان کے تعلق سے حضرت علی کا وہ قول یاد کریں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر تم کسی کے بارے میں یہ جاننا چاہتے ہو وہ انسان کیسا ہے تو بیان فرماتے لَا تَسْأَلْ عَنِ الْمَرْأَهُ وَسَلْ عَنْ قَرِينِهِ تم انسان کے بارے میں جانچ پڑھتال مت کرو بلکہ تم اس کے ساتھی کے بارے میں جانچ پڑھتال کرو جس کی ہم نشینی اچھی جس کی جس کی صحبت اچھی جس کی سنگت اچھی تو اکثر یہی ہوتا کہ پھر وہ انسان اچھا ہوتا ویلوک بنائے بھوٹ سوار ہوا شروعات میں تو پردے میں بھی تھیں اور اس کے تعلق سے ایک بات اور بتلاتا چلوں ہمارے معروف بھائی ہمارے عزیز اور لاکھوں لوگ کے دل کی دھڑکن ماشاءاللہ بڑی اچھی قوم پر نظر رکھتے ہیں میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا نبازِ قوم قوم کی نبز پر نظر رکھنے والے انہوں نے تقریباً یہ بات ایک ڈیڑھ سال پہلے ہی بھاپ لی تھی اور ان کے اس چال چلن سے کچھ چیزیں بطور مشورہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ان کی معروف رضا خان کے نام پر ان کا اپنا چینل ہے اس پہ جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں مشورہ دیا تھا اس ناتے کے ہماری بہن ہے ہو سکتا کہ یہ ویڈیو ان تک بھی پہنچے اور پہنچی ہوگی ضرور تو ہو سکتا سمجھ میں آئے سن سکتے ہیں اس کو میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا جو انہوں نے تفسیرہ کر آیا اب اس میں سن لینا اب انہوں نے پھر دوبارہ جب اس بات کو دیکھا کہ یہ تو اب یہاں تک معاملہ پہنچ چکا کہ یہ سونگ کا ان کو جو ہے بھوث سوار ہوا ایک ہشش تیاغی کے نام سے ایک لڑکا تھا وہاں پر انہوں نے اپنے کوچنگ شروع کری اور وہاں پر کوچنگ نہیں مطلب وہ ان کے کوچنگ میں جانا شروع کیا اور سیکھنا شروع کیا اب لڑکی دیکھنے والے میں اللہ نے حسن سے آتا حسن عطا فرمایا ماشاءاللہ دیکھنے والے میں بہت اچھی ہیں تو اب وہاں پر لڑکوں سے تم سیکھنے کے لیے جاؤ وہاں گئیں ان کی قربتیں بڑیں فرینشیف اور اس کے بعد میں تو پھر ان کے سامنے آئے کچھ دنوں تک پر سے پردہ رہا معاملہ اور پھر وہ دن بھی آئے کہ سب کچھ سامنے آ گیا اب حالات یہ ہیں یہاں تک حد ہو چکی کہ انہوں نے اس سے شادی بھی رچ لی اور انہوں نے ہی نہیں کری یہ شادی کوئی ان کے ساتھ میں بھاگ گئی ہوں یا اپنے گھر والے نراستے نا گھر والے برابر کے اس میں شریک ہیں بقائدہ شادی ہو رہی ہے کیوں اب وہ ماں باپ جنہیں اپنی لڑکیوں کی طرف سے کچھ کمائی دکھائی دینے لگتی ہے تو پھر واقعی ان کی بھی آنکھوں پہ پردہ پڑ جا رہا مگر یاد رکھنا آخر مرنا ہے آخر موت ہے تمہیں مرنا ہے اللہ کو مو بھی دکھلانا ہے کلکم رائن وکلکم مسئولنان رائیہ ہر ایک انسان ذمہ دار ہے اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا ماں باپ سے اس کی بیٹیوں کے بارے میں اولاد کے بارے میں بھائیوں سے اس کی بہنوں کے بارے میں شوہر سے اس کی بیوی کے بارے میں پیر سے مریدوں کے بارے میں اس ساتھ سے شاگرد اور ان کے سٹوڈنٹس کے بارے میں الغرس سب سے سوال ہونا تو کیا یہ بھول چکے اب کہ مرنا نہیں ہے تمہیں اب شادی ہو سکتی ہے یہ کیا جانتے ہیں آپ اس طریقے کی شادی کے شادی ہو سکتی ہے نہیں تم نے ایک زناکاری کو تم نے بے حیائی کو پروان چڑھایا اس میں تعاون کیا اس میں شریک رہے یہاں دا سب کے سب گناہگار ہیں اس زناکاری کی دلدل میں دھکیلنے والے ماباپ عزیز و اقارب جو بھی شریک ہوئے سب کے سب اس میں اس بدکاری کے سب کے سب شریک ہیں کیونکہ وہ نکا نکا نہیں ہے شریعت کے اعتبار سے نکا ہونے کے لئے دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے اس لئے یہ تو نکا ہونے کے لئے اور اگر مسلمان ہوں ان میں سے اگر کوئی ایمان سے پھر جائے تو نکا ٹوٹ جاتا تو جب مسلمان ہی نہ ہوں ان میں سے کوئی ایک کنڈیڈیٹ تو پھر وہ نکا ہی نہیں ہو سکتا پڑھاتے رہو رات دینا سمیرے نہیں ہو سکتا نکا بلکہ حالات تو یہاں تک ہیں میری نظر میں ہیں اس طرح کے واقعات بھی ایسے جیسے الحمدللہ ہم جیسے علماء حق جب میدان میں آئے اور انہوں نے ان باتوں کو کہا تو ایک امام صاحب نے اس طرح کی بات جب کہی سمیرے کہیں پر ان کے ہوا معاملہ اور انہوں نے اس بات کو جب پیش کیا تو ان کے خلاف ایف ایہر کر آئی اس نے مردود نے کہ یہ یہاں کے ہمارے بھائی چارے کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں آپ یہ دیکھیں یہاں تک مسلمان گر چکا ہے بہرحال ان کے ماں باپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں اندے ہو چکے ہیں انہوں نے نہیں پتا ہے اس بات کے بارے میں کہ اس دولت کے نشے کی بنیاد پر انہوں نے اپنی لڑکی کو کہاں جھوک دیا ہے کہہ دن ہے آخر اس لیے یہ نشہ دولت کا نشہ میرے آقا نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میری امت دیندار نہیں میری امت دنیا دار ہو جائے گی اور وہ ہو رہا آج اس دنیا داری کے چکر میں انسان اپنے ایمان جیسی چیز کا بھی سودہ کر دے رہا ہے فکر ہی نہیں کر رہا ہے اس لیے یاد رکھو اب ہمارے معروف بھائی نے جو ویڈیو بنائی تو میں پڑھ رہا تھا ان کی ایک کمنٹ ایک صاحب نے کہا ہے کہ ہاں یہ صاحب ہمارے قریب میں ہی رہتی ہیں دہلی کے اندر اور بہار سے ویلونگ کرتے ہیں یہ لوگ اب رہنے لگے یہاں پر کچھ پیسے اسے کمائے اور کمائے کیسے پتہ یہ لگا حقیقت یہ صاحب نے نکل کر کے آئی آخر ایک سوال ہمارے یہ آتا آخر ایسا ہو کیوں رہا ہے میں جہاں تک سمجھتا ہوں آپ جانتے ہیں ایک مسلمان اس بات کو کان کھول کر کہ سن لے کہ اگر تم حرام کھاؤ گے یا حرام کھلاو گے اولاد کو تو اس کا ریزلٹ دنیا ہی میں آ جائے گا پتہ یہ لگا کہ باپ سٹے پہ پیسے اٹھاتا تو وہی پیسہ تو پھر اولاد کو کھلایا ہے اگر چہرہ مہرچ کیا ہوا دیکھنے میں خوبصورت ہیں سمجھ رہے ہیں تو کیا ہوا اندر سے تو کالا ہوا پڑھانا معاملہ تو وہ اٹھنے والے قدم جو حرام لکمہ کھایا ہو اس سے خون کی بوندے پیدا ہو تو پھر وہ تمہیں دین کی طرف نہیں لے کر کے جائے گی اور اس کا ریزلٹ آ گیا رچا دی انہوں نے شادی شریک ہوئے والے دھوم دھام سے اس پر ایک بہن نے ایک دیکھیں آپ تقابل کریں ایک یہ بھی بہن ہے جن کے ہم کرونا رو رہے ہیں کہ انہوں نے مرتد ہو چکی اسلام سے ہی پھر چکی اور شادی کر لی اس سے اور ایک یہ بھی بہن ہے کس انداز میں اپنے پردے کے دائرے میں گلفز پہنے ہوئے کس انداز میں انہوں نے اس پر تفسیرہ کر رہا ہے ایک ڈیل منٹ کا تفسیرہ اور سنتے جائیں آپ کا دل بھاگ بھاگ ہو جائے گا اور حقیقت سامنے آ جائے گی ان باتوں کو سنیں اپنی بہنوں کو سنائیں بیٹیوں کو سنائیں یہ پیغام پہنچائیں دیکھیں آپ اس کو ان سے ملیے یہ ہیں عرشی سیفی ان کی تاریخ میں بعد میں بتاؤں گی پہلے ان ان لڑکیوں سے گزارش کروں گی جو ان کی بہت بڑی فین ہے کہ ایک بار وہ میری بات ضرور سنیں نام سے تو آپ جان نہیں کہیں ہوں گے کہ یہ لڑکی مسلم ہے اور انہوں نے بہت ساری ناتوں پر اپنی وائز بھی دی ہے جیسے یہ وائز آرٹیسٹ بھی ہیں دھیرے دھیرے جیسے ہی ان کو فیم ملنا شروع ہوا یہ بے ہی آئی کے گڑے میں گرتی ہی چلی گئی ان کے سر سے پہلے دھپٹا اترا پھر انہوں نے اپنے لائف اسٹائل دکھانا شروع گیا اپنی زینت ظاہر کی پھر دیرے دیرے ان کی فین فالوئنگ بڑھتی ہی چلی گئی ان کے والی دین بھی بے ہی آئی میں ان کا برابر ساتھ دیتے رہے کیونکہ وہ تو ان کے لیے نوٹ چھاپنے کی مشین بن چکی تھی ویڈیو پہ ویڈیو ڈالتی گئی بے ہی آئی کرتی گئی اور نوٹ چھاپنے کا سلسلہ بھی بڑھتا گیا اور جس اللہ نے ان کو شکل سورت دی دین اسلام میں پیدا کیا اس رب کو یہ بھول بیٹھی ادھر ان کا ایک سنگر پارٹنر بھی تھا جس کا نام آشیش تیاگی ہے ادھر یہ بھولی بھالی مسلمان بن کر پبلک کو بے وکوب بناتی رہی اور پیچھے پیچھے حرام رشتے میں مزے بھی اڑا رہی تھی پھر کیا تھا ان کے ماں باپ نے ان کی بڑے دھوم دھام سے شادی کی بڑے فقر سے آشیش تیاگی کے ساتھ شادی کر دی منہ تو کرنا ہی نہیں تھا کیونکہ وہ نوٹ چھاپنے کی مشین تھی انکار کیسے کرتے بھلے ہی اللہ کو ناراض کر دیں لیکن بیٹی کو ناراض نہیں کریں گے اور اس حرام رشتے کو پروان چڑھانے میں اس کے والدین نے بھی برابر ساتھ دیا پیسی کے حواس نے ان کو اتنا اندھا کر دیا ہے کہ ایک بار بھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم اپنی بچی کو جہنم کے راستے بھیج رہے ہیں اور خود بھی جہنم کے راستے جا رہے ہیں اب لاکھوں مسلمان لڑکیاں ان کی فین ہیں اور اس عرشی سیفی کو اپنا آئیڈل مان چکی ہیں اور یہ مسلمان لڑکیوں کا برین ووش کر رہی ہے اور اب یہ سوشل میڈیا پر اپنا لائف اسٹائل دکھا کر یہ ثابت کر رہی ہے کہ غیر مسلم سے شادی کر کے بھی دیکھو میں کتنا خوش ہوں جو ہماری قوم کی لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں کہیں نہ کہیں ان جیسیوں کا ہی ہاتھ ہے ان جیسیوں کی ہی وہ سنگت پا رہی ہیں اس لیے ایسے انفلونسر اور ولوگر کو بلکل بائی کارٹ کر دیں یہ حرام رشتے کو بڑی خوبصورتی سے پرموٹ کر رہی ہے اور مسلمان بہنوں کا برین واش کر رہی ہے اس نے خود تو وہ راستہ چنا جو جہنم کی طرف جاتا ہے باقی لڑکیوں کو بھی یہ جہنم میں لے جانا چاہتی ہے لہٰذا اپنی لڑکیوں پر نظر رکھیں ہیں اور وہ کس کو فالو کر رہی ہیں اس چیز پر ضرور غور کریں اس پر میں یہی کہوں گا کہ ہماری بہت سی بہن بیٹیاں اس طرح کی لڑکیوں کے ولوگ دیکھ کر کے بہت سے اپنے اندر احساسات پیدا کرتی ہیں کیا ہی اچھی زندگی ہے نہیں جس کے پاس ایمان نہیں رہا اسے ہم فالو نہیں کریں گے اگر کوئی ان کو سبکرائب کیا وہ انسبکرائب کر دیجئے تاکہ ان کو احساس ہو ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں ہترہ کھنڈ کا ایک لڑکا اپنے ویلوگ بناتا تھا ویڈیو بناتا تھا اس کا خود کا بیان تھا کہ میں مسلمان نہیں تھا مگر مجھے بڑے اچھا لگتی تھی دین کی باتیں تو وہ اسلام کی باتیں پھیلاتا تھا تھا غیر مسلم لیکن اور اس کے بعد میں ایک دن وہ بھی آیا کہ پھر اس نے اسلام کو قبول کیا اور سب کے سامنے کیا اور اس سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے جب چاہا کہ میں اپنے ایک چینل بناوں اور میں کچھ باتیں لوگوں تک پہنچاؤں تو مجھے تو اپنے درم میں ایسی کوئی باتی نظر آئی نہیں آئی کوئی ایسی خوبیہ نظر نہیں آئی جن کو میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاؤں اور لوگ ان کو پسند کریں مگر مذہب اسلام تو آپ ایک سرے میں داخل نہیں ہوتے ہیں تو دوسرا ہاتھی نہیں آتا اتنی خوبصورت باتیں ہیں پورا مذہب اسلام اتنا صاف سترہ اس نے اسلام کو قبول کر لیا اور ایک یہ ہے چند سکھ کے آج کمالی ہے تم نے پیسے کمالی ہے فانی چیز ہے یہ دنیا ایک دن جانا ہے تمہیں تو آج تم نے اپنے ایمان سے ہاتھ دھولیے یہ حالات ہیں ان کے اس لیے میری بہنیں کبھی بھی ان کو فولو نہ کریں ایسیوں کو لات مار دیں تاکہ ان کو دنیا ہی میں سبق حاصل ہو جائیے کہ اگر ہم تم سے محبت کرتے تھے اس لیے کرتے تھے اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی تھی اور جو اللہ اور اس کے رسول کا نہیں تو وہ ہمارا بھی نہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک میں ہم نے سکون قائم فرمائے ہم تمہاری بہنوں کی ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے سب کی آخرت کو کامیاب بنائے دنیا میں کامیابیاں عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ